بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈیو میں ہم رساللہ کو شیریہ کو آگے کنٹنیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پرس کر لیں تو شروع کرتے ہیں حضرت ابو الفوارس شاہ بن شجا کرمانی رحمت اللہ علیہ آپ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے اور آپ کو حضرت ابو طراب نقشبی رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابو عبید بصری رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا عزاز حاصل تھا اسی طرح اس طبقے کے دیگر افراد کی صحبت بھی حاصل رہی آپ جوا مردوں میں سے ایک تھے اور بڑی شان کے مالک تھے تین سو ہجری میں آپ کا انتقال ہوا حضرت شاہ بن شجا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کی علامت پریزگاری ہے اور پریزگاری کی علامت شبہات پر رک جانا ہے اور آپ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے جھوٹ خیانت اور گیبت سے بچو پھر جو چاہے جو چاہو کرو حضرت ابو نجید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص حرام کو دیکھنے سے آنکھیں جھکا دے اپنے آپ کو شبہات سے بچائے اور اپنے باطن کو دائمی مراقبہ اور ظاہر کو اعتباہ سنت سے آباد کرے اور اپنے نفس کو حلال کھانے کی عادت ڈالے اس کی فراست میں خطا نہیں ہوگی حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ آپ اپنے وقت میں علاقہ ریہ اور جبال کے شیخ تھے اور آپ بناوٹ سے دور رہنے میں لاسانی تھے آپ عالم اور عدیب تھے اور آپ کو حضرت ذلنون مصری رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابو تراب نقشبی رحمت اللہ علیہ کی صحبت حاصل رہی اور آپ ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ کے رفیق تھے آپ کا انتقال تین سو چار ہجنی میں ہوا حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں اللہ عزوجل سے تمام گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ذرا برابر مناوٹ کے ساتھ اس سے ملاقات کروں حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم مرید کو رخصتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف لکھا اللہ عزوجل آپ کو آپ کے نفس کا ذائقہ نہ چکھائے اگر آپ نے اسے چک لیا تو اس کے بعد آپ کبھی بھی بھلائی کا ذائقہ نہ چک سکیں گے حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے صوفیہ کی مسیبتیں نوجوان لڑکوں کی صحبت مخالف ذہن کے لوگوں سے میل جول اور عورتوں سے نرم مزاجی میں دیکھی ہے حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی ترمزی رحمت اللہ علیہ آپ بڑے مشایخ میں سے تھے اور علم قوم یعنی تصوف میں آپ کی کئی تصانیف ہیں آپ کو حضرت ابو تراب نقشبی احمد بن خضربیہ ابن جلا اور دیگر صوفیہ عزام رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا آپ سے مخلوق کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ظاہرن کمزوری ہے اور دعویہ لمبا چھوڑا ہے حضرت محمد بن علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کوئی تصنیف اپنی تدبیر سے نہیں کی اور نہ یہ مقصد تھا کہ کوئی تصنیف میری طرف منصوب ہو لیکن جب مجھ پر سخت وقت آتا تو میں اس کے ذریعے تسلیح حاصل کرنا چاہتا تھا حضرت ابو بکر محمد بن عمر وراک ترمزی رحمت اللہ علیہ آپ نے بلخ میں اقامت اختیار کی آپ کو حضرت احمد بن خضربیہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ کی صحبت حاصل رہی اور آپ کی ریاستوں میں تصانیف ہیں حضرت ابو بکر بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر وراک رحمت اللہ علیہ سے سنا وہ فرماتے تھے اگر تمہ سے پوچھا جائے کہ تمہارا باپ کون ہے تو وہ جواب دے گا جو چیز تقدیر میں ہے اس میں شک کرنا اگر کہا جائے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے اس نے کہا ذلت حاصل کرنا اگر اس تمہ سے پوچھا جائے کہ تمہاری انتہا کیا ہے اس نے کہا محرومی حضرت ابو بکر وراک رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو سفر اور سیاحت سے منع کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے ہر برکت کی چابی یہ ہے کہ تم اپنی ارادت کی جگہ پر سبر کرو جہاں تک کہ تمہارے لیے ارادہ صحیح ہو اگر تمہارے لیے ارادہ صحیح ہو تو تم پر برکت کی شروعات ظاہر ہو جائیں گی حضرت ابو سعید احمد بن عیسیٰ صراز رحمت اللہ علیہ آپ ایخل بغداد میں سے ہیں اور آپ کو حضرت ظلنون مصری رحمت اللہ علیہ نباجی رحمت اللہ علیہ ابو عبید بصری رحمت اللہ علیہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بشر خافی رحمت اللہ علیہ اور دیگر صوفیہ اعظام کی صحبت کا شرف حاصل رہا آپ کا انتقال دو سو ستتر ہجری میں ہوا آپ ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ باطنی چیز کے ظاہر اس کے خلاف ہو وہ باطل ہے حضرت ابو العباس سیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ابو سعید خیراز رحمت اللہ علیہ سے سنا انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا کہ وہ مجھ سے ایک کنارے پر گزر رہا تھا میں نے اس سے کہا ادھر آؤ تمہیں کیا ہوا اس نے کہا میں تم لوگوں کا کیا کروں میں جس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں اسے تم اپنے نفسوں سے پھینک دیتے ہو میں نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا دنیا جب وہ واپس جانے لگا تو میری طرف متوجہ ہوا اور کہا میرے لئے تم میں ایک باریک بات ہے میں نے کہا وہ کیا اس نے کہا نو عمر لڑکوں کی صحبت اس سے بچو کیونکہ یہ شیطانی حد کنڈا ہے حضرت ابو سعید خیراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جس قدر صوفیہ کی صحبت احتیار کی ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا حاضرین نے پوچھا کیوں فرمایا اس لیے کہ میں ان کے ساتھ اپنے نفس پر کنٹرول کے ساتھ رہا حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل مغربی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمت اللہ علیہ کے استاد اور حضرت علی بن رزین رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے آپ نے ایک سو بیس سال عمر گزاری اور دو سو ننانمے ہجری میں آپ کا انتقال ہوا آپ عجیب شان کے مالک تھے جن چیزوں تک انسان کا ہاتھ پہنچا آپ نے کئی سال تک وہ چیز نہیں کھائی آپ گھاس کی جڑوں میں سے کچھ کھاتے تھے اور آپ اس کے عادی ہو چکے تھے حضرت ابو عبداللہ مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل عبادت اوقات کو موافق کاموں کے ساتھ آباد کرنا ہے نیزہ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ ظلیل وہ فقیر ہے جو مالدار شخص کے ساتھ مداہنت یعنی منافقت کرتا ہے یا اس کے لیے توازہ اختیار کرتا ہے اور مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو فقرہ کے سامنے جھپ جائے اور ان کی عزت کی حفاظت کرے حضرت ابو العباس احمد بن محمد بن مسروق رحمت اللہ علیہ آپ کا تعلق فراسان کے ایک شہر توس سے ہے آپ نے بغداد شریف میں سکونت احتیار کی اور حضرت حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ اور سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی صحفت احتیار کی آپ کا وصال دو سو نینانوے ہجری اور ایک کول کے مطابق دو سو اٹھانوے ہجری میں بغداد میں ہوا حضرت ابن مسروق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اپنے قلبی خیالات میں اللہ عز و جل کو سامنے دیکھتا ہے اللہ عز و جل اسے آزا کی حرکات یعنی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا مومنوں کی عزتوں کی تعظیم اللہ عز و جل کی حرمتوں کی تعظیم ہے اور اسی کے سبب سے بندہ حقیقت تقوی کے مقامات تک پہنچتا ہے آپ نے فرمایا معرفت کے درخت کی آبیاری فکر کے پانی سے ہوتی ہے اور غفلت کے درخت کو جہالت کا پانی دیا جاتا ہے توبہ کے درخت کو ندامت کا پانی اور محبت کے درخت کو خرچ کرنے اور موافقت کا پانی سراب کرتا ہے آپ نے مزید ارشاد فرمایا جب تم معرفت میں تمہ کرو گے اور اس سے پہلے ارادت کے مدراج کو مضبوط نہیں کرو گے تو تم جہالت میں ہو اور جب مقام توبہ کو صحیح کرنے سے پہلے ارادت کی طلب کرو تو تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو اس سے غافل ہو حضرت ابو الحسن علی بن سحل اسبہانی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت جنگریت بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہم مصر تھے حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ پر تیس ہزار درم کرز ہو گیا تو آپ نے ان کی طرف سے ادا کیا آپ نے حضرت ابو تراب نقشبی رحمت اللہ علیہ اور اس طبقے کے دیگر حضرات سے ملاقات کی حضرت علی بن سحل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کی طرف جلدی کرنا توفیق کی علامت ہے اور مخالف امور سے بیٹھ جانا اچھی رائعت کی علامت ہے اور اسرار و رموز کی رائعت بیداری کی علامت میں سے ہے دعوی کا اظہار بشری ہماکت سے ہے جس شخص کی ارادت کا آغاز درست نہ ہو وہ اپنے انجام کی انتہا میں محفوظ نہیں رہتا حضرت ابو محمد بن محمد بن حسین جنیدی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے اور آپ کو حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ ان کی مسنت پر بیٹھے اور آپ اس طائفہ یعنی صوفیہ کرام کے علوم کا علم رکھتے تھے اور آپ کا حال بہت بڑا تھا تین سو گیارہ ہجری میں آپ کا انتقال ہوا حضرت احمد بن عطا روزباری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جنیدی رحمت اللہ علیہ کا انتقال حبیر کے سال ہوا اس کے ایک سال بعد میں گزرا تو وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گھٹنے چھاتی کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور آپ اپنی انگلی سے اللہ عزوجل کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جس شخص پر اس کا نفس غالب آ گیا وہ خواہشات کے حکم کا قیدی بن گیا اور خواہش کے قید خانے میں قید ہو گیا نید اللہ عزوجل نے اس کے دل پر فوائد کا فیضان حرام کر دیا پس وہ اللہ عزوجل کے کلام سے لذت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس سے مزین ہو سکتا ہے اگرچہ اسے اپنی زبان پر بار بار جاری کرے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے سَأَصْرِفُ أَنْ آیَاتِيَ اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْدِ بِغَيْرِ الْحَق اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں حضرت جلیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اصول کو فروغ پر عمل کرنے سے دیکھا جا سکتا ہے اور فروغ کی تصیح ان کو اصل پر پیش کرنے سے ہوتی ہے اور مشاہدہ اصول کے مقام تک رسائی اسی وقت ہے جب ان واسطوں اور فروغ کی تعظیم ہو جن کی تعظیم کا اللہ عزوجل نے حکم لیا حضرت ابو العباس احمد بن محمد بن سحل بن عطا آدمی رحمت اللہ علیہ آپ بڑے صوفیہ اور علماء کرام میں سے ہیں اور حضرت خراز رحمت اللہ علیہ آپ کی شان کو عظیم قرار دیتے تھے آپ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہم مصر ہیں اور آپ کو حضرت ابراہیم مارستانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا شرف حاصل ہے تین سو نو حجری میں آپ کا وصال ہوا حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس پر عذاب شریعت کو لازم کرتا ہے اللہ عزوجل اس کے دل کو نور معرفت سے منور کرتا ہے اور اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام آپ کے افعال اور آپ کے اخلاق کی اتباس سے زیادہ عزت و شرف والا کوئی مقام نہیں حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑی غفلت بندے کا اپنے رب عزوجل سے غافل ہونا ہے نیز اس نے جن کاموں کا حکم دیا اور جن سے روکا ان سے غافل رہنا اور اس کے ساتھ معاملہ کے آداب سے غفلت ہے حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم سے جس بات کا سوال کیا جائے اسے علم کے سہرہ میں مانگو اگر نہ پاؤ تو حکمت کے میدان میں اور اگر نہ پاؤ تو توحید کے ساتھ اس کا وزن کرو اور اگر ان تین جگہوں پر نہ پاؤ تو اس کو شیطان کے چہرے پر مارو حضرت ابو عساق ابراہیم من احمد خواس رحمت اللہ علیہ آپ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نوری رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے اور توقل اور ریاستوں میں بہت بڑے حصے کے مالک تھے دو سو اکانوے ہجری میں مقام ڈاس میں آپ کا انتقال ہوا آپ کے پیٹ میں تقلیب رہتی تھی جب بھی اٹھتے وضو کر کے مسجد میں جاتے اور دو رکاتیں پڑھتے ایک دفعہ پانی میں داہل ہوئے تو انتقال ہو گیا حضرت خواس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم زیادہ روایات سے حاصل نہیں ہوتا عالم وہ ہے عالم وہ ہے جو علم کی اتباع کرے اور اس پر عمل کرے اور سنتوں کی اقتداء کرے اگرچہ اس کے پاس علم کم ہو حضرت خواس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کی دوا پانچ چیزیں ہیں نمبر ایک قرآن پاک غور و فکر کے ساتھ پڑھنا نمبر دو پیٹ کو خالی رکھنا نمبر دین رات کا قیام نمبر چار سہری کے وقت بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑانا نمبر پانچ نیک لوگوں کی مجلی سے اختیار کرنا حضرت ابو محمد عبداللہ بن محمد خراز رحمت اللہ علیہ آپ علاقہ رہ کے رہنے والے تھے پھر مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر لی آپ کو حضرت ابو حفظ رحمت اللہ علیہ اور ابو عمران قبیر رحمت اللہ علیہ کی صحبت حاصل تھی آپ نہائیت پریزگار لوگوں میں سے تھے تین سو دس ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا حضرت دکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ خراز رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے چار دن سے کھانا نہیں کھایا تھا انہوں نے فرمایا تم میں سے ایک شخص چار دن بھوکا رہتا ہے پھر صبح بھوک اس پر بھوکارتی ہے یعنی بھوک بھوک کرنا شروع کر دیتا ہے پھر فرمایا فرض کرو تمام لوگ اس سواب کی خاطر جو اللہ عدو جل کی طرف سے ان کو ملنے والا ہے ہلاک ہو جائیں پھر بھی کیا ہوگا کیا تم اس کو بہت بڑی بات خیال کرتے ہو حضرت ابو محمد عبداللہ خراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھوک زاہدوں کا کھانا ہے اور ذکر عارفین کا کھانا ہے حضرت ابو الحسن بنان بن محمد حمال رحمت اللہ علیہ آپ اصلاً واسطہ کے رہنے والے تھے اور مصر میں اقامت اختیار کی مصر میں ہی تین سو سولہ ہجری میں وفات پائی آپ بہت بڑی شان کے مالک اور صحبے کرامات تھے حضرت بنان رحمت اللہ علیہ سے صوفی اکرام کے بڑے بڑے احوال کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جس چیز کی زمانت حاصل ہے یعنی رزق جس کا اللہ زامن ہے اس پر یقین اوامر کو قائم کرنا باطن کی حفاظت کرنا اور دونوں جہانوں سے دور رہنا حضرت ابو علی روزباری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت بنان حمال رحمت اللہ علیہ کو درندے کے آگے ڈال دیا گیا تو وہ آپ کو سونے لگا اور آپ کو کوئی ضرر نہ دیا جب آپ کو نکالا گیا اور پوچھا گیا کہ جب درندے نے آپ کو سونگا تو اس وقت آپ کے دل میں کیا بات تھی انہوں نے فرمایا میں درندے کے جھوٹے کے بارے میں علماء کے احتراف پر غور کر رہا تھا حضرت ابو حمزہ بغدادی بزاز رحمت اللہ علیہ آپ کا انتقال حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے انتقال سے پہلے ہوا اور آپ ان کے ہم اثر تھے آپ کو حضرت سری رحمت اللہ علیہ اور حضرت حسن مسوحی رحمت اللہ علیہ کی صحبت حاصل رہی آپ کرتوں کے عالم اور فقی تھے آپ حضرت عیسیٰ بن عبان رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسائل کے بارے میں ان سے پوچھتے تھے کہ اے صوفی آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ آپ جمعے کے دن اپنی مجلس میں گفتگو کر رہے تھے تو آپ کا حال بدل گیا اور آپ کرسی سے گر گئے اور آئندہ جمعہ انتقال فرما گئے کہا گیا ہے کہ آپ کا وصال دو سو ناسی ہجنی میں ہوا حضرت ابو حمدہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حق تعالیٰ کے راستے کا علم حاصل کرے اس کے لیے سلوک آسان ہو جاتا ہے اور اللہ عزوجل کی طرف جانے کے راستے کا پتہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال افعال اور اقوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنے سے ملتا ہے حضرت ابو حمدہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کو تین چیزیں مل گئیں اس نے آفات سے رجات پائی نمبر ایک سبر کرنے والے دل کے ساتھ خالی پیٹ نمبر دو زہد کے ساتھ دائمی فکر نمبر تین دائمی ذکر کے ساتھ کامل سبر حضرت ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی رحمت اللہ علیہ آپ اصلاً خراسانی ہیں اور آپ کا تعلق فرغانہ سے ہے آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت دوری رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا شرف حاصل رہا آپ بہت بڑی شان والے عالم تھے مروع کے علاقے میں اقامت اختیار کی اور اسی مقام پر تین سو بیس ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا آپ کے اقوال حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف اور امید دو لگامے ہیں جو بندے کو بے عدبی سے روکتی ہیں اور فرمایا عبادات پر عبادت کا منتظر رہنا اللہ عز وجل کے فضل کو بھول جانا ہے حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ عز وجل کسی بندے کو ظلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ عز وجل اسے بدبوداروں اور مردار کی طرف ڈال دیتا ہے حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے بے عدبی کو اخلاص اپنے نفسوں کی خرص کو انبسات یعنی خوشی اور کم حمدی کو شجات قرار دیا اور تصوف کے راستے سے اندے ہو گئے اور اس میں تنگ راستے پر چلتے ہیں اسی لیے ان کی موجودکی کی وجہ سے نہ کوئی زندگی نشور ماں پا سکتی ہے اور نہ اس سے گفتگو کرنے میں کوئی عبادت پاک ہو سکتی ہے اگر وہ بولتے ہیں تو غصے میں اور اگر کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو تکبر کے ساتھ ان کے نفوس کا اچھلنا ان کے دلوں کی خباست کی خبر دیتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں ان کی حرص ان کے دلوں کی بات کو ظاہر کرتی ہے قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُوْفَقُونَ اللہ انہیں مارے کہاں اندے جاتے ہیں استاذ ابو علی دکاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے مروں کے رہنے والے ایک دوا فروش سے سنا کہ حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ جمعہ کے دن جامعہ مزجد کی طرف جاتے ہوئے ایک دکان کے دروازے سے گزرے تو ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا میں نے کہا اے شیخ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اسے ٹھیک کر دوں انہوں نے فرمایا ٹھیک کر دو میں نے ان کا تسمہ ٹھیک کر دیا انہوں نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میرے جوتے کا تسمہ کیوں ٹوٹا ہے کہا آپ بتائیں گے تو معلوم ہوگا انہوں نے فرمایا اس لئے کہ میں نے جمعہ کے لیے گسل نہیں کیا تھا میں نے ان سے کہا مئرے آقا یہاں ایک ہمام ہے وہاں تشریف لے جائے انہوں نے فرمایا ہاں پس میں ان کو ہمام میں لے گیا اور انہوں نے گسل فرمایا حضرت ابو الحسن بن سائر رحمت اللہ علیہ آپ کا اسم گرامی علی بن محمد بن سحل دینوی رحمت اللہ علیہ ہے آپ نے مصر میں اقامت اختیار کی اور وہیں آپ کا انتقال ہوا آپ بڑے مشایخ میں سے تھے حضرت ابو عثمان مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے مشایخ میں ابو یعقوب نہر جولی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ روشن شہرے والا اور حضرت ابو الحسن بن سائر رحمت اللہ علیہ سے زیادہ حیبت والا نہیں دیکھا آپ کا انتقال تین سو تیس ہجری میں ہوا حضرت ابن سائر رحمت اللہ علیہ سے حاضر سے غائب پر استدلال کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے فرمایا جس کی مثل اور نظیر ہو اس کی صفات سے اس پر استدلال کیسے درست ہوگا جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں آپ سے مرید کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا وہ جو اللہ عزوجل نے فرمایا زاقت علیہم العرضو بما رہوبت وزاقت علیہم انفوسہم زمین اتنی وسیع ہو کہ ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے آپ نے فرمایا احوال بجلیوں کی طرح ہوتے ہیں جب وہ دائم اور ثابت ہوں تو وہ دل کی بات اور طبیعت کے موافق ہیں حضرت ابو عساق ابراہیم بن دعود رکی رحمت اللہ علیہ آپ شام کے بڑے مشایخ میں سے تھے اور آپ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابن جلال رحمت اللہ علیہ کہ ہم اثر تھے آپ تین سو چھبیس ہجری تک زندہ رہے حضرت ابراہیم رکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حق جس طرح ہے اس کو اسی طرح ثابت کرنے اور ہر موہوم بات کو خارج کرنے کا نام معرفت ہے اور آپ نے فرمایا قدرت ظاہر ہے اور آنکھیں کھلی ہیں لیکن آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ہے آپ نے فرمایا مخلوق میں کمزور ترین شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کو رد کرنے میں کمزور ہو اور مخلوق میں مضبوط ترین شخص وہ ہے جو ان خواہشات کو رد کرنے میں مضبوط ہو آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ عز و جل کی محبت کی علامت اس کی عطاعت کو ترجیح دینا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہے حضرت ممشاد دینوری رحمت اللہ علیہ آپ بڑے مشایخ میں سے تھے اور دو سو نینانوے ہجری میں آپ کا انتقال ہوا حضرت ممشاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرید کے آداب میں مشایخ کی عزتوں کا خیال رکھنا بھائیوں کی حدمت کرنا اسباب سے نکلنا اور آداب شریعت کی حفاظت کرنا ہے حضرت ممشاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنے شیوخ میں سے جس کے پاس داخل ہوا اپنے تمام مال سے خالی داخل ہوا میں اس بات کا منتظر رہا کہ ان کی زیارت اور کلام کی برکات مجھے حاصل ہوں کیونکہ جو شخص اپنے شیخ کے پاس اپنی ذات پر نظر کے ساتھ داہل ہو وہ ان کی زیارت ہم نشینی اور کلام کی برکات سے محروم رہا حضرت خیر نصاج رحمت اللہ علیہ آپ نے حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کی صحبت احتیار کی اور آپ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے البتہ آپ کو طویل عمر عطا ہوئی اور جیسا کہ کہا گیا کہ آپ کی عمر ایک سو بیس سال تھی آپ کی مجلس میں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواص رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی اور آپ ایک جماعت کے استاد تھے کہا گیا ہے کہ آپ کا اسم گرامی محمد بن اسماعیل تھا اور آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان واقعہ شہر سامرہ کے رہنے والے تھے خیر نصاج کی وجہ تصمیع آپ کو خیرن نصاج اس لیے کہا گیا کہ آپ حج کے لیے نکلے تو ایک شخص نے باب کوفہ پر آپ کو پکڑ لیا اور کہا آپ میرے غلام ہیں اور آپ کا نام خیر ہے آپ صیح فام تھے آپ نے اس کی مخالفت نہ کی اس نے آپ کو ریشمی کپڑا بننے پر لگا دیا وہ آپ سے کہتا اے خیر آپ فرماتے لبیک میں حاضر ہوں پھر چند سالوں کے بعد اس شخص نے آپ سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی نہ تو آپ میرے غلام ہیں نہ ہی آپ کا نام خیر ہے آپ اسے چھوڑ کر چلے گئے اور فرمایا میں اس نام کو نہیں بدلوں گا جس نام نے جس نام سے مجھے ایک مسلمان شخص نے پکارا ہے آپ نے فرمایا خوف اللہ عزوجل کا کوڑا یعنی لاتھی ہے جس کے ذریعے وہ ان نفسوں کو سیدھا کرتا ہے جنہوں نے برے عدب کو عادت بنا رکھا ہے وصال سے پہلے نماز پڑھنا حضرت ابو الحسین مالکی رحمت اللہ فرماتے ہیں جو شخص خضرت خیر النساج کے وصال کے وقت موجود تھا میں نے اس سے ان کے اس معاملے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ان پر بے ہوشی تاری ہو گئی پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور گھر کے کونے میں کسی کو اشارہ کیا اور فرمایا ٹھہر جاؤ اللہ عزوجل تمہیں معاف کرے بے شک تم بھی حکم کے پابند بندے ہو اور میں بھی حکم کا پابند بندہ ہوں تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے یعنی روک اپس کرنے کا وہ کام تم سے رہ نہیں جائے گا اور جس بات کا نماز مغرب کا مجھے حکم دیا گیا وہ کام فوت ہو جائے گا پھر آپ نے پانی منگوایا اور نماز کے لیے وضوح کیا پھر انگڑائی لی اور آنکھوں کو بند کر کے کلمہ شہادت پڑا اور انتقال فرما گئے کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے پوچھنے والے سے فرمایا اس بارے میں مجھ سے نہ پوچھو البتہ میں تمہاری میلی دنیا سے آرام پا چکا ہوں آج کی آوڈیو گلیتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں آگے کنٹنیو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ